موسیقی تحصیل ٹھل سات سال سے بیوہ غلا مصطفی مرحوم فیض جنہ کی والدہ کی فریاد کوئی نہیں سن رہا ہے حکومت سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا سات سال قبل دہشد گردوں نے شاہد عبدالرزاق اور نامعلوم افرادوں نے فیض محمد ولد نیک محمد چنہ کو بے دردی سے قتل کیا تھا جس کی ایف آئی آر ٹھول تھانے پر داخل کرا دی گئی تھی پولیس نے ابھی تک ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی وہ باسر لوگ ہیں مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ چپ ہو جاؤ نہیں تو تجھے بھی مار دیں گے سات سال سے کوٹ کا چہریوں تھانے اور پریس کلب کے چکر کاٹ کر تھک گئی ہوں میں اللہ اور رسول خدا کا واسطہ دیتی ہوں حکومت پاکستان اور عالی عملداروں کو کہ مجھے انصاف دلائیں اللہ ودایو بھٹی وطن نیوز تھل